جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زینے نے الکمیسٹ کمپیٹشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اب اس کمپیٹشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے آو تاؤ اسے کچھ رولز بتاتے ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ فرس راؤن میں جو کوالیفائی کرے گا اسے ہی سیکنڈ راؤن میں پروموٹ کیا جائے گا اور جو بھی سیکنڈ راؤن کو جیتے گا اسے پرائز دیا جائے گا وہاں پہ 2000 سے زیادہ پارٹیسمنٹس تھے اور وہاں پہ جو ایمپائر کی بھی ایک لڑکی تھی جو ایمپائر کی لڑکی اپنے ساتھ بہت سے روبورٹس بھی لے کر آئی تھی آپ کو یہ روبورٹس بھی پچھلی اپیسوڈ میں دکھائے گئے تھے اور یہ جو ایمپائر سے ہی تھے اب کمپیٹشن سٹارٹ ہوتا ہے اور آئی سیمپرر، پریزیڈنٹ فارما اور ماسٹر جیا کے ساتھ چیئرمن کے طور پہ کمپیٹشن کو دیکھنے لگتے ہیں یہاں پرنسز یانیر کی بڑی بہن بھی آئی ہوئی تھی جس کا نام تھا یاو یہ اسے یہاں کی سکیورٹی انچارج کے طور پہ ہائر کیا گیا تھا جس کے ساتھ اس کے سولڈرز بھی تھے اور وہ اس کمپیٹشن کو ٹیررس سے پروٹیکٹ کرنے کا کام کر رہی تھی جو کہ کافی زیادہ بریف اور انٹیلیجنٹ تھی اب میچ تارٹ ہو جاتا ہے اور مسٹر لی یو ایروٹک سٹائل میں اس میچ میں انٹری لیتا ہے یہاں پرنسز بھی ایک آئیکنک سٹائل میں انٹری لیتی ہے جبکہ زی اون بہت ہی سمپل وے میں انٹری لے رہا ہوتا ہے اور تب ہی ماسٹر جی یا آئی سیمپلر سے کہتے ہیں کہ کیسا دوست ہے تمہارا اب آئی سیمپلر کو یہ بات کافی عجیب لگتی ہے اور وہ زی این کو اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں جب زی این گرنے ہی والا ہوتا ہے تو وہ اپنی الٹرا سموتھ ائر کنٹرول ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے اور سب اسے اچھی انٹری اسی کی ہوتی ہے جس سے سب لوگ کافی شاکٹ ہو جاتے ہیں پرس راؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور سب کو ان کی ریسپی دی جاتے ہیں انہیں اس ریسپی کو فالو کر کے ایک میڈیسن کو ریفائن کرنا تھا یہ کام کافی ایزی تھا اور زی این کو بھی ڈاپٹ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کمپیٹیشن اور اتنا آسان ٹاسک دیا گیا دوسری طرف ہمیں یاؤ یہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک آدمی کی لاش دیکھتی ہے اب وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ غلط تو ضرور ہو رہا ہے یہ سب اپنی ریسپی کو دیکھ کر پل کی تیاری کر رہے ہیں لیکن تب ہی وہ لڑکی جو کہ جو امپائر سے آئی ہے سب کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساؤل پاور بہت زیادہ ہے اب یہی بات جب ماسٹر زی کو بتائی جاتی ہے تو ماسٹر زی کو بھی ڈاپٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک سیونٹینئیئرز گرل اور اتنی زیادہ پاور ضرور اس کے اندر کوئی اور ہے اور یہ اپنا بھید بدل کر آیا ہے وہ اپنی پاورز کا یوز کر کے اس کا ماسٹر ہٹا دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ اس لڑکی کا ماسٹر ہٹاتے ہیں یہ لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ یہ ماسٹر کس نے ہٹایا ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب پارٹسمنٹ فیل ہو رہے ہیں ان سے دوائی نہیں بن رہی اور جنہوں نے کچھ بنائی بھی ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں زیان کا اوون بھی کالا دھوائی چھوڑتا ہے اور پھٹ جاتا ہے اسے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر گلتی کہاں ہو رہی ہے یہ لڑکی سب کا بہت زیادہ مزاق بناتی ہے جو کہ جو ایمپائر سے آئی تھی اس کی میڈیسن تو بہت زیادہ اچھی بن رہی تھی اور نہ ہی اس کا اوون پھٹتا ہے سب لوگ کافی حیران تھے کہ یہ لڑکی یہ سب کیسے کر پا رہی ہے یہاں یاو یہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ماسٹر زیہ کے پاس آتی ہے اور ان کے کان میں کچھ کہتی ہے ادھر سب آرٹیسپینٹس جو کہ بہت زیادہ ٹرائی کر رہے تھے مگر ان کی میڈیسن نہیں بن رہی تھی یہ سب آہستہ آہستہ اس کمپیٹیشن کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں لیکن زیان حمد نہیں ہارتا اب سب لوگ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس ریسپی کو سیدھا سیدھا فالو نہیں کرنا بلکہ پہلے تو میڈیسنل لیکوڈ کو پیوریفائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں میڈیسن کو بنانا ہے زیان ایسا کر دیتا ہے اور اپنی میڈیسن کو بنا دیتا ہے اب جب یالی دیکھتی ہے کہ زیان نے تو میڈیسن بنا دیا تو وہ بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی میڈیسن کو بنانے میں تیزی دکھانا شروع کرتی ہے دوسرے پارٹسپینٹ بھی زیان کو دیکھ کر ویسی ہی میڈیسن بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن کیونکہ زیان نے سب سے پہلے بنائی تھی تو وہ فسٹ آتا ہے اور اس میچ میں کوالیفائی کر جاتا ہے یہاں یالی جو کی واپس آ رہی تھی اور اپنی ہار کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان اور غصے میں تھی اور تب ہی وہ سنتی ہے کہ دوسرے پارٹسپینٹ زیان کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ سن کر اس سے رہا نہیں جاتا اسے کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان پر حملہ کر دیتی ہے وہ بے رحمی سے ایک کو مار دیتی ہے کیونکہ وہ زیان سے بہت زیادہ جیلس ہو چکی تھی دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ نیین یافی اور پرنسز کے ساتھ زیان کے پاس آئے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں کہ آج ایک پارٹی دی جائے گی اس کمپیٹیشن کے بعد لیکن زیان کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں اور میں اس پارٹی میں نہیں آوں گا وہ ان سب کو منع کر دیتا ہے اور پرنسز زیان یہ جو کہ زیان سے کافی زیادہ امپریس ہو چکی تھی وہ زیان کی تعریف کرنے لگتے ہیں یہ دلی دلی میں زیان کو پسند کرنے لگی تھی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب یہ تینوں باہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یالی نے بہت سے لوگوں کو مار دیا تھا یہ سب وہی تھے جنہوں نے کی اس کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کیا تھا وہاں پہ ماسٹر لی یو بھی آ چکے تھے جو کہ اس لڑکی سے لڑے تھے اب یہ لڑکی یعنی کہ یالی مسٹر لی یو سے کہتی ہے کہ تم تو بچے ہو تم مجھ سے کیا لڑ گے یہ دیکھتے ہی ماسٹر لی یو اس پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن یہی لڑکی یالی ہر طرف پویزن چھوڑ دیتی ہے جس سے سب بیہوش ہو جاتے ہیں یہاں زیان بھی اس پر اٹیک کرتا ہے اب اس پویزن کا ماسٹر لی یو پہ پہلے تو اثر نہیں ہوتا اور وہ بہت ٹائم لیتا ہے بیہوش ہونے میں اور پھر وہ آ کر جب ماسٹر لی یو بھی ہوش ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے کہتی ہے تم میرا آج کا پلان برباد نہیں کر سکتے زیان بھی بیہوش ہونے میں کافی دیر لگاتا ہے جس سے یہ لڑکی زیان سے بہت زیان سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اور اپنے سب روبورٹس کو زیان پہ چھوڑ دیتی ہے کہ اسے ماریں اب زیان اپنے فائٹنگ سکل سے اسے مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی یہ لڑکی ایک illusion create کر دیتی ہے اور اس illusion کی وجہ سے ہر طرف دعا پھیل جاتا ہے اور جب زیان کی آنکھ کھلتی ہے تو آس پاس کوئی dead body نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ باقی سب کو بھی ہوش آ جاتا ہے اب یہ لڑکی وہاں سے جانے سے پہلے کہتی ہے کہ تم سب سے مزاگ کر کے مجھے کافی اچھا لگا یہ سب بھی کافی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اب یہ کسی کو شکایت بھی نہیں لگا سکتے اور نہ ہی ان کے پاس proof ہے کہ دکھا سکے کہ یالی نے سب کو کیسے مارا اب زیان گھر واپس آ جاتا ہے اور وہی یالی والی بات سوچ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں روبورٹس آ جاتے ہیں اور اس کے روم میں اٹیک کر دیتے ہیں اب یہ روبورٹس پہلے تو روم میں poison چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے زیان اپنی دعوی کی پاور کو use نہیں کر پاتا اور پھر اس کے بعد اس پر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب زیان کیونکہ اپنی پاورز کو use نہیں کر پا رہا تھا اور ان سے ہار رہا تھا وہ مرنے ہی والا تھا کہ تب ہی وہاں آئی سیمپرر آ جاتے ہیں اور زیان کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں وہ ان سب روبورٹس کو مار کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں اب آئی سیمپرر زیان کو بتاتے ہیں کہ یہ سب رائیتہ یالی نے ہی پھیلایا ہے اور ہمیں اسے روکنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اب یہ دونوں اس کی طرف جانے لگتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں زیہان کو دکھایا جاتا ہے یعنی کہ زیان کے فادر کو زیہان یافی سے جا کر ملتے ہیں اور جا کر اسے زیان کا پوچھتے ہیں اب یافی انہیں بتاتی ہے کہ تین سال پہلے والا زیان اور تھا اور اب والا زیان کوئی اور ہے وہ بہت زیادہ پارفول ہو چکا ہے وہ اسے سب بتاتی ہے کہ کس طرح سے نائان کے گرینٹ پاپ پویزن کی وجہ سے بیمار تھے اور کیسے زیان نے اپنی پاورز کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ کیا نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زیان آئیس ایمپرر سے بات کر رہا تھا اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا سچ میں اس نے ایک کمپیٹیشن میں ہار جانے کے بعد ہم پر حملہ کیا ہے تب ہی اس کے مائن میں یالی کی وہ بات آتی ہے جو کہ اس نے لی یو سے کہی تھی کہ تم آج رات کا میرا پلین خراب نہیں کر سکتے اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ آج پارٹی ہے جو کی کمپیٹیشن کے بعد دی جا رہی ہے اور وہ ضرور اس پارٹی میں اپنے روبوٹ کے ساتھ حملہ کرے گی اب آئیس ایمپرر اور زیان یالی کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں کی پریزیڈن فارما بھی مسٹر جیا کے ساتھ آئے ہوئے تھے اب یہ سب مل کر یالی کے روم میں جھانکنے لگتے ہیں جو کی بیٹھی میک اپ کر رہی تھی تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی سے لڑکا بن گئی ہے اب یہ تینوں اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہاری پول کھل چکی ہے ایکچلی میں یہ آدمی یالی جو ایمپرر کا پریزیڈن بننے والا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ آس پاس کے سب شہروں کی آلکیمیسٹ اسوسییشن کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے اور اس ریپوٹیشن کو برباد کرنے کے لیے وہ یہاں کے سب پارٹسپنٹ کو جان سے مارنے والا تھا پاکہ پوری دنیا میں زی ایمپر کی بدنامی ہو جائے اب جب یہ تینوں اس کو دھمکی دیتے ہیں تو یالی آگے سے ہسنے لگتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بے فکر تھا اور اس نے روم میں پوئیزن چھوڑ کی تھی مگر تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں کافی پاورفل ہیں اور ان پر اس پوئیزن کا کوئی افیق نہیں ہو رہا دوسری طرف ہمیں پارٹی میں دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سب ریپوٹس حملہ کر دیتے ہیں اور ہر طرف پوئیزن چھوڑ دیتے ہیں اور پوئیزن چھوڑنے کے بعد جب سب ویک ہو جاتے ہیں تو وہ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اب یہ روبورٹ پرنسز یانیر کو بھی مارنے لگتے ہیں لیکن تب ہی زیان وہاں آ جاتا ہے اور اپنے گرین لوٹس کا یوز کرتے ہوئے وہ روبورٹس پر حملہ کرتا ہے اور پرنسز یانیر کو بچا لیتا ہے یہاں آئیس ایمپرر اور ماسٹر زیہ غصے میں یالی کو مارنے لگتے ہیں لیکن اسے مارتے نہیں ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس نے کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اگر کمپیٹیشن کے دوران ہی کسی پارٹیسپیٹ ہو جائے تو اس سے ایمپائر کی کافی بدنامی ہوگی اب وہ یالی کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کل میچ کے ہونے کے فوراں بعد ہم اسے مار دیں گے مگر یالی یہ سوچ کر ہسنے لگتا ہے کہ اس نے اپنے بہت سے آدمیوں کو شہر میں پھیلا رکھا ہے اور وہ جب بھی انہیں حملہ کرنے کا کہے گا تو وہ سامنے آ کر سب کو مار دیں گے لیکن اس کی یہ پلاننگ بھی کام کی نہیں تھی کیونکہ یاو یہ کو یہ بات پہلے ہی پتا چل گئی تھی اور اس نے دیرے دیرے سے سب آدمیوں کو مار دیا تھا جو کہ یالی کی طرف سے کام کرتے تھے دوسری طرف ہمیں پرنسز یانیر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ زیان کا تھینکس کر رہی تھی کہ اس نے اس کی جان بجائی سب لوگ ہی اسے کافی زیادہ امپریسٹ ہو چکے تھے اور اس کے علاوہ مسٹر لی یو بھی زیان کی کافی تعریف کرتے ہیں تب ہی وہاں مسٹر زیہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ اور آئیس امپریر بھی زیان کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ فارما تمہیں اپنے روم میں بلا رہے ہیں زیان پریزیڈنٹ فارما سے ملنے جاتا ہے اور تب وہ زیان کو بتاتے ہیں کہ اگر کل یالی جیت گئی تو اسے ہم وینر کہہ دیں گے اور چیمپئن کا ٹیگ لے کر وہ ہمارے ہاتھوں سے بچ جائے گی لیکن ہمیں اسے جیتنے نہیں دینا اور اگر وہ ہار گئی تو اسے مارنے کا ہمیں موقع مل جائے گا زیان کو تو بس انگریڈینٹ سے مطلب تھا جو کہ اسے کمپیٹیشن کے بعد ملنے والا تھا تو وہ اس سب کے لیے مان جاتا ہے آپ پریزیڈنٹ فارما اسے کل کا ٹاسک بتاتے ہیں کہ اس نے اس ٹاسک میں کیا کیا کرنا ہے اب جب وہ اسے گائیڈ کر ہی رہے تھے تو زیان کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگتی ہے اس کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی تھی یہ آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں بتایا جائے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں زیان کے فادر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یافی سے بات کر رہے تھے یافی انہیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے نائون کے گرینپا پوئیزن سے بیمار تھے اور کس طرح سے زیان نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا وہ زیان کے بارے میں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ کافی بدل گیا ہے اس کے بعد زیان بھی وہاں آ جاتا ہے اور اپنے ڈیٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اب یہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں باہر کا موسم کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ زیان کا موڈ بھی کافی خراب تھا کیونکہ وہ کل کے میچ کے بارے میں کافی فکر منت تھا وہ کافی پریشان تھا کہ اگر وہ نہ جیتا تو کیا ہوگا اور سب سے زیادہ پریشانی تو اسے اپنے ٹیچر کی تھی کہ اگر اسے وہ انگریڈنٹس نہیں ملے تو وہ اپنی پاور کو ریسٹور نہیں کر پائے گا اور نہ ہی اپنے ماسٹر کو جگہ پائے گا اب زیان کے فادر اسے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتے ہیں اس کے علاوہ وہ اسے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کل کمپیٹیشن میں تم کیا کروگے زیان انہیں ساری کی ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ کیسے اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کے ماسٹر اسے دور چلے گے اب اس کے پاپا اسے کہتے ہیں کہ تم اس بارے میں مت سوچو تمہارے ماسٹر ایسا نہیں سوچتے ہوں گے اور نہ ہی وہ تمہیں بلیم کرتے ہوں گے تمہیں پاسٹ سے نکل کر پریزنٹ میں جینا ہوگا اب یہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ زیان کو نید آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اس کے فادر اسے اٹھا کر روم میں لے آتے ہیں اب اگلی صبح جب زیان اٹھتا ہے تو اپنے پاس آئیس ایمپرر کو دیکھتا ہے وہ اسے فوراں سے پوچھتا ہے میرے ڈیڈ کہاں چلے گئے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تو شاید چلے گئے کیونکہ وہ تمہیں ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے بعد میچ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ پہلے سے بھی زیادہ سولجرز تھے کیونکہ انہیں اسکیورٹی زیادہ کرنی تھی سب پارٹسپینٹس کو فور رینک کی پل بنانے کا کہا جاتا ہے اور وہ سب اپنی اپنی میڈیسن کو ریفائن کرنے لگ جاتے ہیں وہ سب اپنا اپنا فرنس نکالتے ہیں لیکن جب زیان اپنا فرنس نکالتا ہے تو وہ کافی زیادہ پرانا اور سمپل ہوتا ہے اب زیان کا فرنس دے کر ماسٹر زی بھی کافی شاکٹ ہو گئے تھے اور وہ فورن سے پریزیڈنٹ فارما سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے زیان کو جیتنے کے لیے کوئی الگ چیز نہیں دی تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں اسے دینا چاہتا تھا لیکن زیان نے مجھے منع کر دیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے ماسٹر کا ہی دیا گیا سامان یوز کروں گا یہاں زیان میچ میں جیتنے کے لیے اپنی پوری پوری کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی پل کو بنانا ٹارٹ کر دیتا ہے وہ سب سے پہلے تو فائر آف تھاؤزن ورلز کا یوز کرتا ہے تاکہ فرنس کو جلا پھائے جسے دے کر سب شاکٹ ہو جاتے ہیں ریزیڈنٹ فارما بھی کافی شاکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سالوں کے بعد کسی کو ایسی فلیم پروڈیوز کرتے ہوئے دیکھا تھا یہاں یالی بھی کافی جیلسٹ ہو جاتی ہے اور وہ بھی اپنی فلیم پروڈیوز کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر طرف پوئیزن بھی چھوڑ دی جاتی ہے اور اس کی اس پوئیزن کی وجہ سے سب پارٹسپنٹ کمزور پڑتے جا رہے تھے زی این بھی اپنی پل کو ریفائن کرنے کی پوری کی پوری کوشش کر رہا تھا یہاں نیان اپنے گرینٹ پا کے ساتھ اس میچ کو دیکھ رہی تھی اس کے گرینٹ پا نائان سے باتے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے تری ائر ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس ایگریمنٹ کو کچھ ہی دن بچے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ نیان جیتے یا ہارے اسے زی این کی فیملی سے معافی ضرور مانگنے چاہے مگر نیان تو ایسے کسی موڈ میں لگتی ہی نہیں تھی وہ فورن سے اپنے گرینٹ پا کو منع کر دیتی ہے یہاں میچ میں سب پارٹسپنٹس کے فرنس سے دعا نگلنے لگ جاتا ہے اور ان سب کے سر بھی گھومنے لگ جاتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے چلو اگر ان سے ریسپی نہیں بن رہی مگر ان کا سر کیوں گھوم رہا ہے یہاں پریزیڈنٹ فارما بھی اپنی سپیشل سائٹ سے دیکھتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ یالی نے وہاں ہر طرف پوئیزن چھوڑ دی ہے اور اسی پوئیزن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور فیل کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے فرنس کو کنٹرول کر پا رہے ہیں اب یہ سب گائیڈ لائن کے خلاف تھا مگر پریزیڈنٹ فارما اب بیچ میں نہیں کود سکتے تھے کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو یالی اپنا وکٹم کارٹ کھیلنا شروع کر دیتی اور اس لیے وہ بیچ میں نہیں آتے یہاں زیان کے لیے بھی کافی مشکل ہو رہا تھا اب وہ پوئیزن کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا لیکن تب ہی وہ اپنے فادر کی باتیں سوچتا ہے اپنے ماسٹر کو سوچتا ہے اور ان باتوں کو سوچتا ہے جو کہ اس کے فادر نے کہی تھی انہوں نے اسے موٹیویٹ کیا تھا اور اس سب سے اسے ہمت ملتی ہے وہ پھر سے اپنی انرجی کو گین کرتا ہے اور اپنی ساؤل پاور سے اپنے ارد گرد ایک شیلڈ بنا دیتا ہے اب سب اس کی ابلیٹی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اور سب یہی چاہ رہے تھے کہ زیان ہی جیتے زیان کے ماسٹر نے اس کی بلیک رنگ میں کچھ ایسی پاورز رکھتی تھی جس کے یوز کر کے وہ اپنے پل کو ریفائن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے وہ اپنے آس پاس ایک اورہ بنا دیتا ہے اور یہ اورہ اتنا پاورسول تھا کہ ہر طرف برف گرنے لگتی ہے یالی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا اور وہ اپنے پوئیزن کا لیول اب اور زیادہ بڑھا دیتی ہے اس سے اب پارٹسپینٹ ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہو رہے تھے اب زیان اپنی پوری پوری انرجی یوز کرتا ہے اور وہ اتنی زیادہ انرجی یوز کرتا ہے کہ اس کا فرننس اٹھ جاتا ہے اب یہ دیکھ کر سب دکھی ہو گئے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اب زیان جیت نہیں پائے گا زیان بھی کافی سیڈ ہو گیا تھا اور وہ ان پلوں کو یاد کر رہا تھا کہ جب اس کے ماسٹر نے اسے یہ فرننس دیا تھا سب کو یقین ہو گیا تھا کہ زیان یہ مقابلہ نہیں جیت پائے گا اور یہی پر یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے